گروگرام پولیس نے جی ایسٹی گھوٹالے کا پردہ فاش کیا ہے اور پولیس نے معاملے میں ایک سیلز ٹیکس ادھکاری کو اور ایک سیئے کو گرفتار کیا ہے دونوں کو ریوانڈ پر لے کر پولیس سب پوچھتاچ کر رہی ہے اور پولیس کو دونوں سے پوچھتاچ کے لیے میں کئی بڑے خلاصے کی بھی امید ہے گھوٹالوں کی سائبر سٹی سیلز ٹیکس ویبھاگ میں مہا گھوٹالا ایک ادھکاری سمیت دو گرفتار دونوں کے گرفتارے کے بعد ایسٹی کے ریڈار پر ہیں سیلز ٹیکس ویبھاگ کے اور ادھکاری سائبر سٹی کے سیلز ٹیکس ویبھاگ میں نئی ٹیکس پڑھاری لاغو ہونے کے بعد ایک مہا گھوٹالے کو انجام دیا گیا ایک انمان کے مطابق پچاس کروڑ کے گھوٹالے کو انجام دیا گیا ہے وہ بھی جس کمپنی کے نام پر اس گھوٹالے کو انجام دیا گیا اس کمپنی کے ایڈریس پر ایک نئی نائے کی دکان ہے جہاں میسز ویپن انٹرپرائزز نے اپنا پتہ بتایا پولس کی ماں نے تو گھوٹالے کی جانکاری تب ملی جب ہریانہ آپکاری ایوم کرا تھن ویبھاگ نے شروعاتی جانچ کی اس کے بعد گروگران کے سرطھانی میں سیلز ٹیکس ویبھاگ نے میسز ویپن انٹرپرائزز کی ویرود دھوکہ لڑی کا ماملہ درج کر آیا تھا وہیں سرکار نے ماملے کی گم بھیجتا کو دیکھتے ہوئے سائی ٹی بنائی اس کے بعد سائی ٹی نے بارہ اپریل کو ایک سائیس کی ایک ادھیکاری اور ایک سی اے کو گرفتار کیا یہ جو بطور آئی آر ہے ایک ماملے میں جو میسز ویپن انٹرپرائزز کا ماملہ ہے صدر پولیسٹیس نے دیدار دیا وہ لگو پتہاس کروڑ روپے کی جو آئی ٹی سی انکوٹ ٹیکس کے اس کو غلط طریقے سے یوٹلائز کرنا ہے سائی ٹی نے سیلز ٹیکس ادھیکاری سے پوچھتاچ کے بعد کوٹ میں پیش کیا جہاں سے آر اوپی ادھیکاری کو نیائک حراست میں جیل پھیج دیا گیا وہیں آر اوپی سی اے ایسائی ٹی کی ریمان پر ہے دونوں سے پوچھتات میں کیا خلاصہ ہوا ہے اس کے جانکاری اب تک ساپ نہیں ہو پائی ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ماملے میں بھاگے کئی اور ادھیکاری شامل ہو سکتے ہیں وہیں ٹیکس کا ایک کو ڈالا ماتر پچاس کروڑ کا ہی نہیں بلکہ کہیں زیادہ کا ہے ایسائی ٹی ماملے میں پوچھتات کر رہی ہے وہیں ویبھاگ یہ کاروائی بھی جاری ہے ماملے کی نشپکش جانچ ہو سکے اس کے لئے گروگرام ایک سائز کرا دھن ایمام آبکاری ویبھاگ کی سیلز ٹیکس تفصر سے ایک ساتھ تقریباً ایک درجن سے زیادہ ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کو ٹرانسفر کیا گیا ہے وہیں ایسائی ٹی جلدی ماملے بڑے خلاصہ ہونے کی امید کر رہی ہے ٹوٹل نیوز کے لئے گروگرام سے سشیل سنگھ کی ریپورٹ گروگرام میں شیئر مارکٹ میں نویش کے نام پر دو کمپنیوں کے ندیشک سے ساڑھے بیس کروڑ روپے کی دھوکہ دھڑی کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے پلس نے شنیوار کو ڈیل ایف فیز دو تھانے میں دھوکہ دھڑی کی دہراؤں میں کیس درج کر اس پورے ماملے کی تفتیش شروع کرتی ہے سائیبر سٹی گروگرام میں دھوکہ دھڑی کا الگ ہی ماملہ سامنے آیا ہے اس بار شیئر مارکٹ میں انویش کے نام پر دھوکہ دھڑی کی گئی پہلا ماملہ میسرس وائی ایم فوڈ ویچ پرائیویٹ لیمیٹیٹ کے ندیشک منیش مہاجن نے پولیس میں شکایت درج کر آئی منیش مہاجن نے شکایت میں کہا کہ انہوں نے بی ایسی اور ایسی میں روپے لگوانے کیلئے ایم ایف سکس فائنینسیو پرائیویٹ لیمیٹیٹ کمپنی میں سمپر کیا تھا کمپنی کی صلاح پر اس نے الگ الگ کمپنیوں کے سات کروڑ روپے کے شیئر خریدے باقی رقم سیکیورٹی کے طور پر کمپنی میں جمع کر آئی جو کی کل رقم ساڑھے انیس کروڑ روپے ہوتی ہے جسے کمپنی کے ندیشکوں نے بینا میری جانکاری کے فرجی وارا کر کے بیج دیا ایک جو ابھی ہوگ ہے اس میں وہی دوسرا ماملہ گروگرام کے ڈی ایل ایف فیس ٹو میں درج ہوا ہے یہاں بھی ایم ایف سکس فائنینسیو پرائیویٹ لیمیٹیٹ کے خلاف شکایت کی گئی ہے شکایت میں کہا گیا ہے کہ کمپنی کے ندیشک پنکج گویل کی صلاح پر انہوں نے شیئر بازار میں قریب ایک کروڑ روپے انویس کیا تھے جسے انہوں نے فرجی وارا کر بیج دیا جس کے بعد کئی بار سمپرگ بھی کرنے کی کوشش کی گئے لیکن ان لوگوں نے ملنے سے بھی منا کر دیا ڈی ایل ایف فیس ٹو گرگاہ میں دو ابھی ہوگ پنجی کرت ہوئے ہیں جن میں ایف سکس فنسر پرائیویٹ لیمٹیڈ نے ان کے ہاں جو ڈی میٹ اکاؤنٹس تھے ان کے شیئرز کو جو انڈیزیوال کی بغیر کنسنٹ کے آگے بیج دیا تھا وہی پولیس کا کہنا ہے کہ جانچ میں سامنے آیا ہے کہ دھوکہ دھڑی کرنے والی بروکریج کمپنی کے ندیشک لوگوں کے شیروں کو اپنے کھاتے میں رکھتے تھے ان شیروں کی گارنٹی پر بینک یا فائننس کمپنی سے لون بھی لیتے تھے ایسے میں ابھی یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ کمپنی کتنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر چکی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جلدی ہی جانچ پوری ہو جائے گی اور آروپی کو گرفتار کر لیا جائے گا سشیل سنگھ ٹوٹل نیوز گروگرام